اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کورونا دم توڑنے لگا ہے چوبیس گھنٹے کے دران مزید سترہ افراد جانبھاک ہو گئے کل تعداد چہ ہزار اکسو انتیس ہو گئی ہے مزید سات سو تیس کیس ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد دو لاکھ پچاسی ہزار نو سو اکیس تک جا پہنچی نیشنل کمانڈ اور اپریشن سنٹر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سات سو تیس افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ملک میں کورونا وائرس کے مصدقہ کیس کی تعداد دو لاکھ پچاسی ہزار نو سو اکیس ہو چکی سوبہ سن میں کورونا کے مصدقہ کیس کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار پانچو چھپن ہو گئی پنجاب میں چورانوے ہزار سات سو پندرہ کیسز خیبر بختونخواہ میں چونتیس ہزار آٹھ سو انسٹھ کیسز اسلام آباد میں پندرہ ہزار دو سو چھانوے کیسز بلوچستان میں گیارہ ہزار نو سو چھپن کیسز گلگت بلتستان میں دو ہزار تین سو بیاسی کیسز جبکہ آزا جمعو کشمیر میں دو ہزار اکسو ستاون کیسز کی تصدیق ہو چکے ہیں نسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید سترہ مریض جام بھاک ہو چکے ہیں جس کے بعد ملک بھر میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد چھ ہزار ایک سو انتیس ہو گئی سندھ میں کرونا کے دو ہزار دو سو بیاسی مریض جام بھاک ہو چکے ہیں پنجاب میں دو ہزار ایک سو چوہتر مریض خیبر بختونخواہ میں ایک ہزار دو سو اکترس اسلام آباد میں ایک سو اکتر مریض بلوچستان میں ایک سو اٹس گلگت بلتستان میں کرونا کے ستاون مریض جام بھاک ہو چکے ہیں جبکہ آزاد کشمیر میں انسٹھ مریض جام بھاک ہوئے بلوچستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پاکستان بھر میں کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے بیس ہزار چھے سو اکترس چیس کیے گئے مجموعی طور پر اب تک ملک بھر میں اکیس لاکھ شیاسی ہزار چار سو بیالیس سٹس کیے جا چکے ہیں کرونا کے دو لاکھ سرے سٹھ ہزار ایک سو تیرانوے مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں سات سو پچاسی مریضوں کی حالت اب بھی تشویشناک ہے